علمِ الٰہیات میں ہم خدا کے بارے میں ایک فکرہ کہتے ہیں اور وہ فکرہ یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خدا ایک خدا تو ہے لیکن یہ خدا تین اقنوم پر مشتمل ہے جس سے مراد تین خدا نہیں ہے بلکہ خدا ایک ہے یعنی خدا باپ کی حصیت رکھتا ہے اس باپ کے اندر کلمہ ہے جو مجسم ہوا اور وہ یسو بھی کل ہایا اور خدا کا بیٹا بھی کہلیا پھر خدا کے اندر روح ہے تو روح اور بیٹا یا کلمہ اور خدا یہ تینوں الگ الگ خدا نہیں ہیں بلکہ ایک خدا ہے جس میں عوادت ہے مثال کے طور پر اگر میں آپ کے سامنے اپنا بازو بڑھاؤں تو اس بازو میں یہ کندے کی ہڈی بھی شامل ہے اس میں کونی بھی شامل ہے اس میں ہتھیلی بھی شامل ہے لیکن پھر بھی یہ تین بازو نہیں ہیں یہ ایک ہی بازو ہے اس کے مختلف حصے ہیں تو ہم جس خدا پر ایمان رکھتے ہیں وہ اپنی ہشتی میں تین اقنوم رکھتا ہے خدا باگ بیٹا روح القص جیسے مسیح دنیا میں تسلیس کا عقیدہ یا ٹرینیٹی کہتے ہیں یہ کہہ کے میں یہ کہوں گا کہ نہ صرف خدا خدا ٹرائیون بیئنگ ہے بلکہ ہیومن بیئنگز جو ہیں انسان جو ہیں وہ بھی ٹرائیون بیئنگز ہیں جس طرح خدا تین اقنوم پر مشتمل ایک ہی وحدت ہے ایک ہی خدا ہے اس کی وحدت میں قصرت ہے اسی طرح سے انسان کے اندر بھی ایک وحدت ہے لیکن اس میں قصرت بھی ہے اور وہ کیا ہے یعنی ہر انسان ایک بدن رکھتا ہے ہر انسان کے بدن کے اندر ایک جان ہے اور ہر انسان کے اندر نہ صرف جان ہے اس کے اندر ایک روح بھی ہے تو جس طرح ماں بیٹا روح القص تینوں ایک اسی طرح سے اگر ہمارا بدن ہے ہمارے اندر جان ہے اور ہمارے اندر ہی روح ہے تو ہم تین انسان نہیں ہوتے ہیں ہم چونکہ خدا کی ذات پر خلق کیے گئے ہیں لہٰذا تین اناثر پر مشتمل ہونے کے باوجود بھی ہم ایک ہی انسان ہیں ہمارا بدن جان سے الگ نہیں ہے ہماری جان روح سے الگ نہیں ہے یہ ایک پڑھ اثرار طریقے سے ایک کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں ہمارے بدن میں کچھ ہوتا ہے تو ہماری روح پر بھی اس کا اثر ہوتا ہے آپ بیمار ہوتے ہیں تو کلام پڑھنے کو دل نہیں کرتا دعا کرنے کو دل نہیں کرتا بدن جائے روح کو افیکٹ کرتا ہے اگر ہماری روح خوش ہے تو پھر ہمارا کمزور بدن جائے اس میں بھی طاقت آ جاتی ہے تازگی آ جاتی ہے اگر خدا کا روح ہماری روح پر نازل ہو تو وہ ہمارے اندر ایک بڑی قوت اور قدرت بھر دیتا ہے تو اس طرح سے بدن ہو جان ہو روح ہو یہ تینوں ایک پور اسرار ایسا طریقہ جس کو اچھی طرح سے بیان نہیں کیا جا سکتا اس کی وضاحت نہیں کی جا سکتی لیکن یہ تینوں ایک دوسرے کے ساتھ جڑے ہوئے ہیں اب خداون یسو مسیح نے بھی اس کا ذکر کیا ہے تھسلنکے کی کلیسیا کو خط لکھتے ہوئے بزرگ پولوس رسول نے بھی اس کا ذکر کیا ہے اگر میں یہ آیت آپ کے سامنے پڑھ دوں تو پھر آپ اس کلام کو سمجھ پائیں گے تھسلنکے کی کلیسیا کو لکھا ہوا پولوس رسول کا پہلا خط تھسلنکے کی کلیسیا کو لکھا گیا پولوس رسول کا پہلا خط اور اس کی چوتھے باب اس کا پانچمہ باب اور اس کی تئیسویں آیت کی میں تلاوت آپ کے سامنے کرتے ہیں لیکن خدا جو اتمنان کا چشمہ ہے آپ ہی تم کو بالکل پاک کرے اور تمہاری روح اور جان اور بدن ہمارے خداون یسو مسیح کے آنے تک پورے پورے اور بے عیب محفوظ رہیں تو یہاں پر تینوں چیزیں یعنی جو ہمارا بدن ہے خدا چاہتا ہے کہ ہم اس بدن میں بھی پاک رہیں میرا خیال ہے کہ ہم میں سے اکثریت ایسی ہے جو آج بازابتہ غسل کر کے خدا کے گھر آئے ہیں کیوں ہمیں پتہ ہے کہ ہم پاک خدا کو سجدہ کرنے کے لئے جا رہے ہیں ہم ساف سترے کپڑے پہن کر آئے ہیں ہم غسل کر کر آئے ہیں کہ ہمیں پاک رائش کے ساتھ خدا کو کیا کرنا ہے سجدہ کرنا ہے تو خدا کا واسطہ ہمارے بدن کے ساتھ بھی ہے اور خدا کا واسطہ ہماری جان کے ساتھ بھی ہے تو یہ جان جو ہے اس کو عام طور پر اکل مرضی اور جزمات کے طور پر بیان کیا جاتا ہے اس کا مطلب ایک لفظ میں ہم سمجھ سکتے ہیں اور وہ ہے زندگی روح میں اور جان میں فرق یہ ہے کہ روح زندگی کا ممبا ہے سورس ہے چشمہ ہے ٹھیک ہے لیکن جان زندگی ہے جب انسان مرتا ہے تو انسان کا بدن جو خاک ہے خاک میں چلا جاتا ہے اس کے اندر جو زندگی ہے اور وہ خون میں ہے خون کے اندر زندگی ہے اور اس کی زندگی ختم ہو جاتی ہے لیکن روح ختم نہیں ہوتی وہ فانی نہیں ہے وہ غیر فانی ہیں اور وہ روح اس خدا کے پاس چلی جاتی ہے جس نے اسے خلق کیا زکریہ نبی کے صحیف کے باروے باپ کی پہلی آیس سے پتا چلتا ہے کہ انسان تمام انسانوں کی روحوں کا خالق خدا ہے جہاں وہ بدن کا خالق ہے جان کا خالق ہے وہ ہماری روحوں کا بھی خالق ہے وائز کی کتاب کے باروے باپ سے ہمیں پتا چلتا ہے کہ انسان کا بدن خاق سے ہے اور وہ دوبارہ خاق میں لوٹ جاتا ہے جہاں وہ پہلے تھا لیکن روح کہاں جاتی ہے باروے وائز کی کتاب کے باروے باپ کی ساتھویں آیت میں لکھا ہے اور روح خدا کے پاس چلی جائے بدن خاق ہے خاق میں چلا جائے اور روح اپنے خالق کے پاس چلی جائے جس نے اسے دیا تھا اب تین چیزیں ہو گئیں ایک ہے بدن ایک ہے ہماری جان اور ایک ہے ہمارے اندر روح اب عام طور پر انسان ان تینوں چیزوں کی فکر کرتا ہے اور اس کو کرنی بھی جائیے غلطی یہاں ہو رہی ہے کہ انسان زیادہ تار اپنے بدن کی فکر کرتا ہے جس بدن نے فنا ہو جانا ہے تھوڑی سی تکلیف ہو یا تھوڑا سا کوئی بیماری کا حملہ ہو کوئی زخم آ جائے کوئی پھوڑا فنسی نکل آئے تو بدن کی انسان کو بڑی فکر ہوتی ہے پھر اپنی جان کے کہ ہم کیا کھائیں گے کیا پی یں گے کہاں رہیں گے کیسے زندگی سے لطف اندوز ہوں گے ہمارے احساسات اور جذبات اور خواہشات کی کیسے تسکین ہوگی تو انسان ان چیزوں میں لگا رہتا ہے اور وہ اکثر اپنی ترجیحات کے تائین میں غلطی کا مرتقب ہوتا ہے یعنی اس وہ روح کی فکر نہیں کرتا وہ اپنے بدن کی فکر کرتا یا اپنی جان کی فکر کرتا مرتق امار فتلک گنجیل کے چھتے باب کی پچیس آیت میں خداون یس سمسی نے اپنے بدن اور جان دونوں کی فکر کرنے سے منع کیا انہ نے کہا بدن کی فکر نہ کرو اور نہ اپنی جان کی فکر کرو کہ کیا کھائیں گے کیا پی یں گے تو انسان کی جس میں ایماندار بھی شامل ہے اس کی کمزوری یہ ہے کہ اس کو روح کی اتنی فکر نہیں اس کو بدن کی فکر اس کی ترجیحات میں بدن کو کچھ نہ ہو میرے احساسات مجرور نہ ہو مجھے کوئی دکھ نہ دے مجھے کوئی رد نہ کرے مجھے میری کوئی بیستی نہ کر دے مجھے کوئی نقصان نہ پنچھا دے تو وہ بدن کی بھی فکر کرتا ہے اور وہ اپنی جان کی اپنے ایموشن کی احساسات کی وہ بڑی فکر میں لگا رہتا ہے لیکن روح کی فکر نہیں کرتا روح کی فکر کے بارے میں بڑی اہم بات مطی کی انجیل کے دسویں باب کی اٹھائیس وی آیت میں خدا منی سمسی نے کی تھی اور وہ بات کیا ہے انہوں نے کہا جو بدن کو قتل کرتے ہیں ان سے نہ ڈرو بدن قتل ہو جائے اگر کوئی ایسی صورت حال پیدا ہو جائے تو پروانہ کرو جو بدن کو قتل کرتے ان سے نہ ڈرو اس خدا سے ڈرو جو بدن اور روح دونوں کو جہنم کی آگ میں بھیج سکتے تو مطلب کیا کہ خدا کی ترجیحات فرق ہیں ہم انسانوں کی ترجیحات فرق ہماری ترجیحات میں پہلے بدن کی فکر ہے پھر ہمیں جان کی فکر ہے اور پھر ہمیں روح کی فکر میں جب ایک چھوٹا لڑکا تھا اور میں نے سالہ سال سے ایک بات میں مشہدہ کیا اور آج تک میں کرتا ہوں اور وہ کیا ہے میں نے دیکھا جب بڑی بڑی کنوینشنز ہوتی ہیں اور خدا کے خادم گناہ کے خلاف کڑی منادی کرتے ہیں اور اس کے بعد وہ کہتے کہ کون کون ہے جو آج گناہ کی زندگی کو چھوڑ کر تو خدا یہ سمسی کو اپنی زندگی دینا چاہتا ہے تو تھوڑے سے لوگ ہاتھ کھڑے کریں گے پھر ان کو کہیں کھڑے ہو جاؤ تو ترجیح میں نہیں ہے بدن کے لیے کہ ہمیں یہ تکلیف ہے گھٹنوں میں درد ہے کمر میں درد ہے وغیرہ وغیرہ تو وہ ہیلنگ چاہیے اور اس میں میں شامل ہوں آپ شامل ہیں کہ ہم انسانی طور پر ہم اپنے روح کی فکر اتنی نہیں کرتے اور آج مجھے یان آتا جو اگلے دن میں آپ کلام سنا رہا تھا شہادت کے بارے میں جو لوگ آج تک دنیا میں مسیح کی خاطر شہید ہوئے ہیں میرے خیال میں انہوں نے اپنے بدن کی اپنے احساسات کی اپنی بیزتی کی لانت ملامت کی انہوں نے پرواہ نہیں کی ہے ان کو ایک چیز کا علم ہے کہ یہ لوگ میرا بدن تو قتل کر سکتے ہیں میری جان کا خاتمہ کر سکتے ہیں اور دونوں چیزیں ہی فانی ہیں لیکن میرے اندر جو روح ہے جو غیر فانی ہے جو خدا کے پاس چلی جائے گی اس کو یہ کچھ نہیں کہہ سکتے اور اس لئے مقاشفہ میں ہم دیکھتے ہیں کہ جو لوگ مسیح کی خاطر شہید ہوئے تھے تو مقاشفہ کی خطاب میں ان کا ذکرہ ہے کہ ان کی روحیں خدا کے تخت کے سامنے موجود ہیں اور وہ شعوری حالت میں ان کو سمجھ ہے وہ بول رہی ہیں کہ تو کب تک زمین کے رہنے والوں سے ہمارے خون کا اور ظلم کا حساب نہ لے گا سو آج جو آخری کلمہ ہے اس میں مسیح کا یہ کہنا کہ آئے باپ میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سومتا ہوں یہ بہت بڑی فتح ہے یہ بہت بڑا تحفظ ہے کہ انہوں نے اپنی زمینی زندگی کے دوران اپنے روح کو تحفظ کے ہاتھوں میں تحفظ کے لیے اپنی روح کو انہوں نے سومتی جب بھی کسی کو جج کریں اور خاص تر جب رشتے ناتے کیا جاتے ہیں تو کسی کا بدن دیکھا جاتے ہے کہ کوئی لڑکی یا کوئی لڑکا بدنی طور پر کتنا حسین ہیں یہ ہم انسانوں کی اس کی بنیاد پر فیصلے کرتے ہیں نہ کہ خبصورت ہونے پر یہ انسانوں کی ترجی ہے جس کے بارے میں کہا تھا کہ انسان تو ظاہر پر نگاہ کرتا ہے لیکن خدا کیا کرتا ہے باطن پر نگاہ کرتا جب یسو مسیح کو مارا پیتا کیا تو لکھ ہے اس کی صورت بگڑ گئی جب اس پر نظر کریں تو کوئی حسن و جمال نہیں ہے اس کا چیرہ تمام انسانوں کے مقابلے میں مار کھا کر تماش کھا کھا کر تو وہ بگڑ گیا ہے وہ اتنا جازب نظر اور خوبصورت دکھائی نہیں دیتا ہے لیکن اس کے باوجود بھی زبور نویس نے روح کی آنکھ دیکھا کہ وہ دس ہزار میں ممتاز ہے وہ خوبصورت ہے اس جیسا اور کوئی نہیں تو لہٰذا انسانی تلقات میں انسانی چناؤں میں انسانی ترجیحات میں ہمیں اپنی ترجیحات کو بدلنے کی ضرورت ہے کہ ہم سب سے پہلے اپنی روح جس نے ختم ہی نہیں ہونا جو کہ غیر فانی ہے جس نے واپس خدا کے پاس جانا ہے ہمارا بدن خوبصورت ہوئے گا بدصورت ہوئے گا بیمار ہوئے گا صحت مند ہوئے گا اس نے خاک میں لوڑ جانا ہے اور پتہ نہیں ساٹھ سال کی زندگی ہے ستر کی ہے سو کی ہے آرزی ہے یہ بدن میں چلا جائے گا جس کو خوش کرنے کے در پہ ہم کئی طرح کے گناہ کرتے ہیں اور کئی طرح کے مسائل اپنے لئے ہم پیدا کرتے ہیں پھر جو جان ہے وہ بھی زندگی ہے جو خدا نے دی ہے اور وہ بھی انسان کے پیدا ہونے کا بھی مرنے کا بھی وہ بھی غتم ہو جائے گی اور وہ بھی عارضی ہے جتنے سال خدا نے ہمارے لئے رکھے ہیں لیکن روح جو خدا نے خلق کی ہے اس نے واپس جانا ہے اب سوال پیدا ہوتا ہے کہ ہم اپنی روح کی فکر کیسے کر سکتے ہیں گلتیوں کے خط کے چھڑے باگ کی آٹھ فی آیت میں لکھا ہے جو جسم کے لئے بوتا ہے وہ جسم سے ہلاکت کی فصل کرتے گا جو روح کے لئے بوتا ہے وہ روح کے لئے بونے کے نتیجے میں وہ ہمیشہ کی زندگی کی فصل کرتے گا جسم کے لئے بونا اور روح کے لئے بونا آج آپ کئی گھنٹوں سے یہاں بیٹھے ہوئے ہیں مجھے کوئی شک نہیں ہے یہ آپ کا اپنی روح کے لئے بونے کا ایک اظہار ہے کہ ہمارے خداون یہ سمسی کے دکھوں کو ہم نے آج یاد کرنا ہے سلیپ پر جو اس نے کلمے کہے تھے ان کی تشریح سن کر اس آئینے میں آپ کو دیکھ کر ہم نے ہم نے اس پر عمل کر نا ہم دعا کرتے ہیں ہم مرائی سے باز رہتے ہیں ہم مقدمے بازی میں نہیں پڑتے ہیں ہم گالیاں کھا کر اگر گالی نہیں دیتے ہیں اگر دکھ پا کر کسی کو دم کاتے نہیں ہیں اگر ہم رشوت خور نہیں ہیں اگر ہم جرائم کی زندگی جسم سے ہلاکت کی فصل کٹ جسم کی خانشات کے در پہ رہو گے تو اپنی آقبت کا ستیان ناس کر لوگے لیکن روح کے لیے وہ ہوگے تو اس سے ہمیشہ زندگی کی فصل کٹ ہوگے تو خدا ون یسو مسی نے اپنی زندگی میں جسم کے لیے کچھ نہیں بویا اور اس کی مشہور سٹیٹمنٹ ہے کہ عدم آدم کے تو سردھرنے کی بھی چھوٹا موٹا مکان وہ اپنے لیے بنا سکتے تھے کے لیے رہنے کے لیے جسم کے لیے بویا روح کے لیے بویا ہماری ترجیحات کیا ہیں اگر ہم روح میں بوئیں گے تو جس طرح مسی نے اپنی روح خدا کے ہاتھوں میں سونک دی اسی طرح سے جس خدا نے ہمارے اندر روح بھیجی اور مرنے کے بعد روح اپنے خالق کے پاس سری جاتی ہے اگر ہم روح کے لیے ساری زندگی بوتے رہیں گے تو پھر ایک وقت آئے گا کہ مسیح کی طرح مرنے کے وقت ہم بھی یہ کہیں کہ خدا میں اپنی روح ترے ہاتھوں میں سومتی دلچسپ بات یہ ہے کہ دنیا میں بے شمار ایسے مقدسین ہیں جب ان کی موت کا وقت آیا تو انہوں نے بتایا کہ آج میں نے چلے جانا ہے فرشتے مجھے لینے آ رہے ہیں کئیوں نے مسکراتے ہوئے ہستے ہوئے کہا کہ خدا میں تیار ہوں جانے کے لئے یہ عام آدمی دھوڑی کر سکتا ہے یہ تو اسی کا کام ہے جس نے ساری عمر اپنی روح کے لئے بوئے اس کو پتہ کہ جہنم میرا انتظار نہیں کر رہا عدالت میری انتظار نہیں کر رہی اس نے تو دوسرے پترز کے پہلے باپ کی دسویں آیت پڑی ہوئی ہے کہ پس بھائیو اپنے بلاوے برگزیدگی کو ثابت کرنے کی زیادہ کوشش کرو اگر ایسا کروگے تو کبھی ٹھوکر نہ کھاؤگے بلکہ ہمارے خدا یسو مسیح کی عبدی بادشاہ میں بڑی عزت کے ساتھ داخل کیے جاؤ جو جو شخص ساتھوں میں سامتا ہوں اور یہی کام یہی کام عمال کی کتاب کے آٹھوے باب میں پہلے شہید سٹفنس نے کیا تھا جب سٹفنس کو وہ پتھر مار مار کر مار رہے تھے سنگسار کر رہے تھے زخمی تھا دونوں کام اس نے کی مسیح کی معنی بنا ایک تو اس نے کہا کہ آئے باپ ان کا گناہ ان کے ذمہ نہ لگا مشیحی خادم ہونے کی وجہ سے مجھے سنگسار کر رہے ہیں ان کو معلوم یہ کیا کر رہے ہیں آئے خدا یہ گناہ ان کے ذمہ نہ لگا عمال کی کتاب کے آٹھیں باب میں آپ پڑھ سکتے ہیں اور پھر کہا کہ آئے یسو میری روح کو وہوں کا ایسا بڑا بادل ہمیں گھیرے ہوئے ہیں تو یہ وہ مقدسین ہیں جو ہم سے پہلے ان کی روحیں اسمان پر چلی گئی ہیں اور زمین پر دیکھ رہے ہیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں کیسے جی رہے ہیں کیسے خدمت کر رہے ہیں ترجیحات ہماری کیا ہیں لہذا ہم میں سے ہر شخص کو اپنی روح کی فکر کرنے کی ضرورت ہے اور اس کا تعلق ہماری دیسٹنی کے ساتھ ہے ہماری عقبت کے ساتھ ہے آپ کو یاد ہے گنتی کی کتاب میں بلام نبی نے کس حسرت کا اظہار کیا تھا بلام نبی نے کہا کاش میں صادقوں کی موت مروں اور میری عقبت بھی میرا انجام بھی مقدسوں جیسا ہو یہ ایک حسرت ہے اس کو اپنی روح کی فکر کی لازر جو تھا اس نے اپنے روح کی فکر کی تھی بدن میں اس کے بیماری کے سبب سے بدبو بھی آتی ہوگی کتے بھی آنکھ اس کے ناسور چاٹتے تھے امیر آدمی کو اپنی روح کی فکر نہیں تھی لہٰذا جس آدمی کو فکر تھی وہ دوسری دنیا میں عزت کی جگہ پہ پہ پہنچ آیا گیا اور امیر آدمی کی روح اس کو دیکھ کر حیران ہوگی کہ یہ شخص یہ کہ 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 پہنچ گیا ہے کیوں اس نے اپنی زندگی میں روح کے لیے بویا ہوگا سب سے پہلی بات ہر ذائی شعور شخص ہر وہ شخص جس کا دماغ ٹھیک کام کر رہا ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ اپنی روح کی فکر کرے کہ مرنے کے بعد میں کہاں جاؤں گا میری روح خدا من کے ہاتھوں میں جائے گی محفوظ ہوگی یا نہیں ہوگی اور دوسری بات تمام والدین جن کو خدا نے اولاد دی ہوئی ہے پہلے ہم میں سے فردن فردن اپنی روح کی خود فکر کرنی ہے اور پھر والدین کو اپنے بچوں کی روح کی فکر کرنی اگر آپ اس تناظر میں بھی دیکھیں تو اکثر والدین بھی بچوں کی روح کی فکر کی بجائے ان کے بدن کی فکر ان کے مستقبل کی فکر ان کو چیزیں مہیا کرنے یا ان کی ضروریات پوری کرنے کی فکر ان کی خوشحالی اور ان کی عزت بیزتی کی فکر ان کے دنیاوی مستقبل بیعا شادی کی فکر یہ بہت ساری فکریں ہیں جو انسان اٹھائے پھرتا ہے بہت کم خدا پرست خاندان ہیں جن کو اس بات کا علم ہے کہ فلان فیصلہ کرنے سے دنیاوی طور پر تو میرے بچوں کو بہت فائدہ ہوگا لیکن روحانی طور پر یہ تباہ ہو جائے گا لہذا میں کبھی ایسا فیصلہ نہیں کروں گی جہاں میرے بچوں کی روح کو نقصان پہنچے کیوں عبرانیوں کے خط میں لکھا ہے غور سے دیکھتے رہو کوئی شخص خدا کے فضل سے محروم اس کا مطلب یہی ہے کہ گھر کے اندر اگر چار افراد رہتے ہیں دو نجاتی آفتہ ہیں تو جب مسیح آئے گا تو دو لے لیے جائیں گے دو چھوڑ دیے جائیں گے وہ اس لیے جو سمجھ دار والدین ان کو فکر ہوتی ہے شوہر نجاتی آفتہ ہے تو اس کو وائف کی فکر ہوگی میری بیوی خدا کو نہیں پہچانتی ابھی میہ بیوی خدا کو پہچانتے ہیں تو ان کو بچوں کی فکر ہوئے گی اگر بچے خدا کو پہچان گئے تو ان کو ماں کریں اور ان کے لئے آنسو بہاتیں تاکہ یہ ادھری نہ رہ جائیں جب خدا آئے تو یہ بھی ہمارے ساتھ ہوا میں اوڑ کر خدا کا استقبال کریں سو ماں باپ کو بھی فکر کرنی ہے اور جو بزرگ ہیں خاندان کے ان کو بھی بچوں کی فکر کرنی ہے کیونکہ وہ خاندان کے لئے تاج ہیں ان کی آگے نسل چلنی ہے ان کو اپنی اولاد کی فکر ہونی چاہیے کہ ہم ان کے لئے کیا بو کے جا رہے ہیں اور کہاں ہم ان کو جانے کی اجازت دے رہے ہیں دو آیات آج میرے لئے بھی بڑی نئی ہوئی ہیں جس سے مجھے خود بھی چیلنج ملا ہے اور وہ ہے کہ خادموں کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ روحوں کی فکر کریں اور میں جلدی سے دو آیات پڑھا کہ آگے کچھ نہیں کہوں گا اور میں چاہتا ہوں آپ یہ دو آیات میرے ساتھ دیکھئے کرنثس کی کلیس سے ایک لکھا گیا پالوس کا دوسرا خط باروہ باپ اور اس کی چودھویں آیت اور پندرویں آیت میں پڑھنے لگوں آپ کے پاس لکھا ہے دیکھو یہ تیسری بار میں تمہارے پاس آنے کے لئے تیار ہوں اور تم پر بوجھ نہ ڈالوں گا اس لیے کہ میں تمہارے مال کا نہیں بلکہ تمہارا ہی خواہا ہوں کیونکہ لڑکوں کو ماں باپ کے لئے جمع کرنا نہیں چاہیے بلکہ ماں باپ کو لڑکوں کے لئے یعنی بچوں کے لئے اولاد کے لئے اور میں تمہاری روحوں کے واسطے بہت خوشی سے خرچ کروں گا بلکہ خود بھی خرچ ہو جاؤں گا نوٹ کیجئے کہ کرنثس کے ایمانداروں کو پالوس یہ نہیں کہہ رہا کہ میں تمہارے بدنوں کے لئے اپنی جان دے دوں گا میں تمہاری خواہشات پوری کرنے کے لئے تمہاری جان کے لئے میں اپنی جان دے دوں گا تمہاری روحوں کے واسطے خوشی سے اپنی جان دے دوں گا اگر تمہاری روح بچتی ہے اور میں آج پڑھ رہا تھے در بیٹھے آج کی دنیا میں ایسے خادم ملتے کہ کسی کو کسی کی روح کی اتنی فکر ہو کہ اس روح کو بچانے کے لئے اگر جان بھی چلی جائے یہ عزاز اس خدا کے بندے کو حاصل پھر میں دھوراتا اس نے یہ نہیں کہا کہ میں تمہاری خوشیوں کے لئے تمہارے بدنوں کے لئے تمہاری ضروریات کے پورے کیے جانے تمہاری خواہشات کی تکمیل کے لئے میں اپنی جان خوشی سے تمہارے لئے دے دوں گا یہ نہیں کہا میں تمہاری روحوں کے لئے تاکہ تمہاری روح بچے تمہاری روح بچے اور میرا خیال ہے جتنے لوگ خدا کی خدمت میں بلائے گئے ہیں ان کی ان کے لئے بشمول میرے ایک چیلنج ہے چیلنج ہے کہ ہمارے سامنے روحیں مردہ حالت میں لاشوں کی طرح نہ چلتی پھریں بھلے خوبصورت کپڑے پینے ہوئیں بھلے خوش لباس ہوں سہت مند دکھائی دیں اندر روح مری ہوئی ہے روح کی فکہ دوسری آیت پڑھئی ہے برانیوں کے خط کے تیرے میں باب میں برانیوں کے نام پولو سسل کا خط اس کا تیرے میں باب اور اس کی ستری آیت میں لکھا ہے اپنے پیشواوں کے فرمامبردار اور تابع رہو اپنے پیشواوں کے فرمامبردار اور تابع رہو آگے وجہ لکھئے کیونکہ وہ تمہاری تمہارے بدنوں کے نہیں کہ تم ویٹ لفٹر بن جاؤ تم بڑے خوبصورت دکھائی دو تمہاری بدنوں کے لیے تمہاری لذتوں جسمانی لذتوں اور چاہتوں اور خواہشات کے لیے ارمانوں کے لیے نہیں کیونکہ وہ تمہاری روحوں کے فائدے کے لیے ان کی طرح جاگتے رہتے ہیں جنہیں حساب دینا بلائے ہوئے شخص بلائے ہوئے شخص خدمت کے لیے بلائے ہوئے شخص کی بڑی ذمہ داری ہے کہ وہ کسی کی روح بچانے تک اس حد تک چلا جائے کہ اگر اسے خود نقصان اٹھانا پڑے اپنی جان تک خرج کر دینی پڑے میں اسے روحانی طور پر ہلاک نہیں ہونے دوں گا نہیں ہونے دوں گی بہت بڑی کامیابی ہے اور پھر دعا کرنا میں مجھے ایک تجربہ ہو میں جب نیا نیا یہاں پہ آیا تو اوپر والے چرچ میں پہلے دوسرے دن میں نے دیکھا کہ بھائی جان سلونی دعا کرتے تھے ہر ایک فیملی کے تمام میمبروں کا نام لے کے دعا کرتے تھے میں نے اس طرح اس کی دعا نہیں سنی تھی انہوں نے ہیڈ آف دا فیملی کا نام لینا اس کی بیوی کے ساتھ ان کی بیٹی کے ساتھ ہو چھوٹی لڑکی کے ساتھ ہو بعد میں مجھے پتا چلا میں تو چکے نہیں نیا نیا پاسٹر تھا مجھے تو پتا نہیں تھا ان چیزوں کا بعد میں مجھے پتا چلا کہ اچھا چروہ اپنی بھیڑوں کو نام بنام پھر جب میں نے یہ آیت پڑھی تو اس کا میں نے کہا یہ خادم اپنی کلیسیا کے لوگوں کے لیے یہ جاگ رہا ہے وہ سوئے ہوئے ہیں یہ دعا کر رہا ان کا نام لے لے کر بہت بڑا چیلنج ہے بہت بڑی سمیدھاری ہے ہم خود اپنی روح کی فکر کریں اگر ہم شادی شدہ ہیں اپنی نسل کی ہم فکر کریں اگر ہم بزرگ ہیں تو اپنے بچوں کے بچوں کی ہم فکر کریں اگر ہم خدا کی خدمت کے لیے بلائے گئے ہیں تو ہماری زندگی اسی کام کے لیے وقف ہونی چاہیے اپنے فائدے کے لیے نہیں جینا نوہوں کے فائدے کے لیے جینا ہے کوئی ہلاک نہ ہو جائے کوئی ہلاک نہ ہو جائے اور اب یہ انمول جو کہہ رہی تھی تمام ہوا اور اس نے اس پوائنٹ کو جو ڈسکس کیا مسیح کے لیے اس خوشی کے لیے جو اس کی نظروں کے سامنے تھی اس نے شرمندگی کی پروہ نہیں کی اس نے موت کا دکھ سا اس کو پتا تھا کہ میرا اتنا مہان دکھ سینے کے نتیجے میں کتنے لوگ ہیں وہ نشے سے ازادی حاصل کر لیں گے جنسی کائشات کی مغلوبیت سے ازادی حاصل کر لیں گے بدروہوں کے خوف سے جادوگروں کے خوف سے ازادی حاصل کریں گے گناہ ان کے فانی بدنوں پر بادشاہ نہیں کر سکے گا کہ میری راستباز ان میں بس ہی رہے گی تو یہ مسیح کے کفارے کی قدرت ہے یہ اس کی نظروں کے سامنے تھی کہ میں بہتوں کو سارے جہان کو جو مجھ پر ایمان لیں میں جھپڑ کر اب لی اس کے قبضے اس کے ظلم سے میں ان کو چھوڑا لوں گا اور ان کو وہ خوشی دوں گا جو جلال سے بھری عربیان سے فکر کی ضرورت ہے ترجیحات درست کرنے کی ضرورت ہے اور ہم وہ دن دیکھنا چاہتے ہیں جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم بڑے راہت اور آرام اور سکون سے یہ کہہ سکے گے خداون میں اپنی رو اور یاد رکھیں نجات بھی بدن کو نہیں ملتی اب یہ چونکہ کلمے ہیں تو اتنا میں وزاد سے نہیں بیان سکتا میں آپ کو کوئی ڈیڑھ گھنٹے کا کلام سنا سکتا ہوں کہ اس کی جو practical implications theological implications کیا ہیں بہت لمبی بات ہے بہت لمبی بات ہے اتنا ہی کہوں گا کہ ہماری یہ عرض ہونی چاہیے کوشش ہونے چاہیے ہم دنیا میں جیتے جیتے ہم روح کے لیے بھوئیں روح کے لیے بھوئیں روح کے لیے بھوتے چاہیں جب تک جیتے ہیں روح کے لیے بھوتے چاہیں جسم کے کاموں سے ہم نفرت کریں اور ایک وقت آئے جب ہماری موت کا وقت آئے تو ہم کہہ سکے اے خداون میری روح کو قبول کر میں اپنی روح تیرے ہاتھوں میں سونکتا ہوں جس شخص کی روح خدا کے ہاتھوں میں اس سے بڑا محافظ کون ہو سکتا ہے اور وہ اسی کی ہوگی جو اس دنیا میں رہ کے نئے سرے سے روح سے کلام سے پیدا ہوتا ہے اور پھر عملی زندگی میں اپنی چائسز اپنے چناؤ اور ساری باتوں میں وہ روح کے لیے بھوتا ہے تو پھر اس کی روح بھی خدا من کے پاس جائے گی